بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرہ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کافی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں وہاں ہوں کہ اس وقت امریکہ کی جو سٹریٹیجک بومبر فورس ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کم ہو چکی بھی ہے امریکہ کے پاس بی ون بومبرز کے ساٹھ جہاز تھے جن میں سے انہوں نے سترہ جو ہے وہ بونج آرڈ کے اندر بھیج دی ہیں اور اب صرف امریکہ کے پاس 43 بی ون بومبرز رہ گئے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ ریلائیبل نہیں ہیں کچھ مہینے پہلے امریکہ نے اپنی تمام بی ون بومبر فورس جو تھی اس کو گراؤنڈ کر دیا تھا کافی مہینے تک یہ جو فورس تھی یہ ساری کی ساری گراؤنڈ رہی تھی بی ون بومبرز کے اندر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے اس تمام فورس کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا تھا اب جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ امریکہ ایک نیا بی ٹوئنٹی ون بومبر جو ہے اس کو تیار کر رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بی ٹوئنٹی ون بومبر ہے یہ اس بی ون بومبر کو ریپلیس کرے گا بی ٹو بومبرز کو ریپلیس کرے گا اور امریکہ کے پاس صرف دو سٹریٹیجک بومبرز رہ جائیں گے ایک بی ففٹی ٹو اور ایک بی ٹوئنٹی ون لیکن امریکہ کے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی 43 کے نزدیک جو ہے یہ بی ون بومبرز موجود ہیں اور امریکہ نے ان کے اوپر جو اپنے نوکلئر ویپنز تھے ان کو ہٹا لیا وایا اب یہ جو بی ون بومبرز ہیں یہ صرف کنونشنل سٹرائک کر سکتے ہیں جب یہ بی ون بومبرز بنائے گئے تھے تو ان کے اوپر نوکلئر ویپنز جو تھے وہ رکھے جا سکتے تھے ان بی ون بومبرز کے اندر ایک بہت بڑا انٹرنل ویپنز بے ہے جس کے اندر یہ بومبرز جو ہیں وہ کافی زیادہ مختلف قسم کے کروز میزائلز اٹھا سکتے ہیں ڈم بومز اٹھا سکتے ہیں نوکلئر ویپنز اٹھا سکتے ہیں گریوٹی بومز اٹھا سکتے ہیں سب کچھ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب راکویل کمپنی نے اس بی ون بومبر کو بنایا تھا تب اس نے اس بی ون بومبر کے نیچے آٹھ ہارڈ پوائنٹس بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ ان ہارڈ پوائنٹس کے اوپر امریکن ائر فورس جو ہے وہ مختلف قسم کے ویپنز جو ہے وہ اٹھا سکے لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور رشیہ کے درمیان جو ہے وہ سٹارٹ ٹریٹی ہوئی اس ٹریٹی کے تحت جو ہے وہ آرمز ریڈکشن کی گئی نوکلئر ویپنز کی ریڈکشن کی گئی اور اسی ٹریٹی کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو بی ون بومبرز ہیں ان کے جو ہارڈ پوائنٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا یعنی کہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بی ون بومبرز ہیں ان کی کیپیبلیٹیز کو جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اوپر یہ ہائپر سونک بخار چڑھاوا ہے صرف امریکہ کے اوپر نہیں چڑھاوا ہے رشیہ بھی ہائپر سونک ویپنز بنا رہا ہے چائنا بھی بنا رہا ہے جپان بھی بنا رہا ہے انڈیا بھی بنا رہا ہے پاکستان نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ہائپر سونک ویپنز کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس وقت ساری دنیا کوئی جو ہے نا یہ ہائپر سونک ویپنز کا بخار چڑھاوا ہے اب امریکن ائر فورس نے کہا ہے کہ ہم جو اپنے نئے ہائپر سونک میزائلز کو بنا رہے ہیں یہ جو ائر لانچ ہائپر سونک میزائلز بنا رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ بی ون بومبرز کا جو ہے وہ استعمال کریں گے وہ کیسے کریں گے ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نوکلئر ویپنز نہیں فٹ کریں گے تو رشیہ کو تو ایک بات کی تسلی ہو جائے گی کہ جو رشیہ کے ساتھ معایدہ کیا تھا اس کو امریکہ بریک نہیں کرے گا حالانکہ امریکہ نے اپنا یہ جو معایدہ یہ آلریڈی بریک کر دیا ہوا ہے وہ کبھی آپ کو پھر بتاؤں گا لیکن رشیہ کی تسلی کے لیے امریکہ نے یہ کہا یہ جو ہم ائر لانچ ہائپر سونک میزائلز بنا رہے ہیں ان کو ہم بی ون بومبرز کے اوپر رکھیں گے ان کے اوپر ہم نوکلئر ویپنز نہیں لگائیں گے اور یہ ہم صرف کنونشنل سٹرائکز کے لیے رکھیں گے ساتھ ساتھ امریکہ نے کہا ہے کہ ان ہائپر سونک میزائلز کو ان بی ون بومبرز کے اوپر فٹ کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے ان کے اوپر ہارڈ پوائنٹس جو ہے وہ لگانے پڑیں گے اب یہ کانٹریکٹ جو ہے انہوں نے بوئنگ کمپنی کو دیا ہے کہ آپ دوبارہ سے ان بی ون بومبرز کے نیچے جو ہے یہ ہارڈ پوائنٹس لگائیں انیشلی بی ون بومبرز کے نیچے آٹھ ہارڈ پوائنٹس لگے ہوئے تھے لیکن اب پلان یہ کیا گیا ہے کہ ان بی ون بومبرز کے نیچے جو ہے صرف چھے ہارڈ پوائنٹس لگائے جائیں گے اور ان ہارڈ پوائنٹس کے اوپر امریکہ جو ہے یہ ہائپر سونک ویپنز اٹھا کے لے کے جائے گا اور دوسرے منیشنز جو ہیں وہ بھی اٹھا کے لے کے جائے گا جیسا کہ اے جی ایم ون ففٹی فور جوائنٹ ایٹ ٹو سرویس سٹینڈ آف میزائلز وغیرہ یہ کروز میزائلز ہیں تو اور بھی ویپنز جو ہیں وہ امریکہ ان بی ون بومبرز کے اوپر لے کے جا سکے گا شاید آپ کو پتا ہو کہ امریکہ نے اپنے یہ جو بی ون بومبرز ہیں ان کو ڈی ایو گو گارشیا کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی ریسنٹلی پھیجا ہے یہ ڈی ایو گو گارشیا جو ہے یہ انڈیا نوشن کے اندر ہے ہمارے ایریے کے اندر ہے اب یہ جو ہارڈ پوائنٹس ہیں ان کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے لوڈ اڈیپٹیو موڈیولر ایل ایم کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں اور یہ جو ایل ایم پائلونز ہیں ان کے اوپر امریکہ نے کہا کہ ہم دو ہائپرسونک مزائل جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر چھے ایل ایمز امریکہ ایک بی ون بومبر کے اوپر لگائے گا تو یہ ایک بی ون بومبر جو ہے وہ بارہ ہائپرسونک مزائل اٹھا کے لے کے جا سکے گا ہائپرسونک مزائل اس وقت جو ہے امریکہ اپنے بی ففٹی ٹو بومبرز کے اوپر سے ٹیسٹ کر رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ای جی ایم ون ایٹی تھری اس کے کافی زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ امریکہ ائر فورس نے کنڈکٹ کیے ہیں لیکن اب امریکہ نے کہا کہ یہ بی ون بی بومبرز کے اوپر جو ہم ہائپرسونک مزائل رکھیں گے ان کی ہم سپیسیفیکشن ابھی آپ کو نہیں بتا سکتے صرف ابھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک بی ون بی بومبر کے اوپر ہم چھے ہارڈ پوائنٹس لگائیں گے ان کو وہ ایل ایم بول رہے ہیں لوڈ ایڈپٹیب موڈیولرز ایک ہارڈ پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ دو ہائپرسونک ویپنز رکھے جا سکیں گے یعنی کہ انٹرنل ویپنز بے کے اندر علیدہ سے ویپنز رکھے جا سکیں گے پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ وہ ہائپرسونک مزائلز نہیں ہوں گے کیونکہ ہائپرسونک مزائلز جو ہے وہ تھوڑے بڑے ہیں اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ باہر انہوں نے ہاؤس کر دیا یعنی کہ یہ جو بی ون بی بومبر کے باہر وہ ہارڈ پوائنٹس لگیں گے ان کے اوپر انہوں نے ہاؤس کر دیا بی ون بومبر کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر وہ علیدہ سے ویپنز لے کے جا سکیں گے تو ایک بی ون بی بومبر جو ہے وہ ٹوٹل بارہ ہائپرسونک مزائلز جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکے گا اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہائپرسونک مزائل کی وجہ سے بی ون بی بومبرز کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور ہو سکتا ہے ان کا کردار جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھ جائے جیسا کہ امریکنز نے کہا کہ ان کے اوپر ہم نوکلئر ویپنز نہیں رکھیں گے لیکن کنونشنل سٹرائکز کے لیے بھی جو ہے یہ بی ون بی بومبرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ